بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو العقداتم من لسانی یفکہو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا و املا متكبلا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته تفسیر سورة البقرہ آیت نمبر 196 و اتم الحج والعمرہ تلیللہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو یہاں سے آگے کچھ آیات میں حج کے احقامات اور حج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جیسے کل ہم نے رمضان کے روزوں کی بات کی تو یہ میں نشاندہی کرتی چلوں کہ اللہ نے پورے قرآن میں رمضان کے روزوں کا حکم اور احقامات سرکا ہے صرف ایک ہی جگہ سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے اور اسی طرح حج کے احقامات سورہ بقرہ اور پھر سورہ حج میں بیان کیے گئے یہ دو دین کے بنیادی عبادات اور اتنے اہم احقامات اور قرآن میں ان کا تذکرہ ایک دفعہ اور حج کا دو دفعہ لیکن پورے وضاحت سے کتاب السیام میں کتاب الحج کتاب العمرہ ان تمام کی تفاصیل تشریح اور توضیح حدیث میں بیان کی گئے ہیں حج کے بارے میں ایک بنیادی سا تصور اور اس کا طریقہ یہ ہم پہلے دہرا لیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جب آیات کو پڑھتے جائیں گے تو پھر وہ سارے پیغام اور احقامات سمجھ جاتے جائیں گے زیادہ وضاحت سے ہم بخاری میں کتاب الحج میں یہ احقامات پڑھیں گے لیکن مختصرا میں اتنی وضاحت حج کی بتاؤں گی تاکہ آپ سب کے یہ ذہن نشین ہو جائے کہ قرآن پڑھاتے وقت بھی ہمیں ان چیزوں کا اتنا بیان ضروری ہے شاید بہت سے لوگ بخاری کی کلاسز کے ساتھ very pathetic لیکن بہت سے لوگ صرف قرآن کلاس کے ساتھ جڑتے ہیں اور قدیس کلاس کے ساتھ نہیں جڑتے تو کم از کم لوگوں کو بنیادی احقامات اور تصورات ان عبادات کے ذہن نشین ہو جائے حج حکم خداوندی ہے فریضہ دین ہے اور دین کے بنیادی رکن جو ہیں ان میں سے ایک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے بنی الاسلام علا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی یہ شہادتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی گواہ کی اقام السلاتہ اطائع الزکاة صوامی رمضان وحج البیت تو شہادتیں کے بعد نماز زکاة روزہ اور حج یہ دین کی بنیاد ہے تو حج گویا ایک فریضہ دین ہے اور یہ کس پر فرض ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا من استطاع علیہ سبیلا کہ خانہ کعبہ کا حج اس شخص پر فرض ہے جو اس کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ حج کے لیے استطاعت جسمانی اور مالی دونوں ہے جسمانی استطاعت ہونی بھی ضروری ہے یعنی ایک شخص اتنا طاقتور اتنا سخت مند ہے کہ وہ سفر حج کی دشواریاں اور مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے اور دوسرا وہ اتنی مالی طاقت رکھتا ہے اتنی افورڈیبیلٹی ہے اس کی اس کی جیب اجازت دیتی ہے کہ سفر حج کہ سارے اخراجات کو برداشت کر سکے تو استطاعت میں جسمانی اور مالی دونوں استطاعتیں عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں لیکن مسلمان عورت کے لیے ایک تیسرا استطاعت کا تصور یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم مرد موجود ہو کیونکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ایک حدیث میں تین دن تین رات کے الفاظ آتے ہیں اور ایک حدیث میں ایک دن ایک رات کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن تین رات کا سفر اس حال میں کرے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہ ہو اور اس میں مراد کوئی مسلمان عورت یہ نہیں ہے کہ کوئی انپڑ خاتون ہے اور پڑی لکھی کوئی جاست ہے یا کوئی بہت ہی کامپلیکسی اور انٹروورٹ خاتون جو اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے انڈر کانفیڈنٹ کوئی جاست نہیں ہے لیکن جو بڑی پوشنگ ہے انٹرپرائزنگ ہے ایمبیشس ہے مسلمان عورت کے لیے اس کی استطاعت میں اس کے محرم مرد کا بھی ساتھ سفر میں شامل ہونا ضروری ہے اگر کسی مسلمان عورت کا کوئی محرم رشتدار اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا شہر یا تو کوئی ہے ہی نہیں خدا نہ خاصتہ ایسا سانحہ ہے اور اگر کوئی ہے تو وہ اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا ظاہر ہے دو افراد کا جانا ان کے خراجات کو مرداشت کرنے کی پسلی نہیں ہے جیب نہیں ہے اور یا اس کے محرم رشتداروں میں سے کوئی مرد جانے کو تیاری نہیں ہے ذہنی طور پر ہم مہنگی نہیں ہے وہ تو جانا چاہ رہی ہے تڑپ رہی ہے لیکن اس کا کوئی محرم مرد اس کو کمپنی کرنے کیلئے تیاری نہیں ہے تو ایسی حالات میں اس عورت کی شرائط استطاعت کی پوری نہیں ہوتی ایسی خاتون پر حج فرض نہیں ہے حج کس پر فرض ہے ہر آقل بالغ مسلمان مرد یا عورت جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے اور یہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا حدیث کی وعید موجود ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا نہ سواری کی استطاعت نے روکا اور نہ کسی بیماری نے روکا اور اس کے باوجود بھی اس نے حج نہ کیا تو اسے اختیار ہے چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے تو گویا ظالم حکمران کا مطلب گورمنٹ پالیسیز ویزا نہیں لگا پاسپورٹ نہیں لگا کوئی ایشیوز ہیں یا سواری کی استطاعت افورڈیبلیٹی نہیں ہے ٹکٹ نہیں ملا اور یہاں پھر اس کو کسی روکنے والے مرض نے روکا اور کوئی ایسی ایشیو نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو وہ گویا اس حدیث کی روح سے کیا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے حج گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہے حدیث کا وعدہ موجود ہے کہ حج کرنے والا اس کے گناہ ایسے بکش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو حج کے بعد یہ گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالی جنہوں نے حج اور عمرے کیے ہیں ان کی عبادات کو قبول فرمانا اور جو تیرے گھر پہنچنے کے لیے تڑپ ترس رہے ہیں ان کو حاضری کے پروانے اپنی مہمان نوازی کے ساتھ عطا فرمانا حج ایک جسمانی اور مالی عبادت ہے جیسے نماز صرف جسمانی عبادت ہے روزہ صرف جسمانی عبادت ہے زکاة صدقہ خیرات مالی عبادت ہیں لیکن حج کے اندر دونوں کومپننٹس ہیں حج کے اندر مالی کومپننٹ بھی ہے عبادت کا اور جسمانی انصروی عبادت کا موجود ہے حج تین قسم کے ہیں حج افرات یہ وہ حج ہے جو صرف حج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ پہلے پریسیڈنگ امرہ نہیں کیا جاتا یہ وہ حج ہے جو مکہ کے رہائشی the local residents of مکہ جو حج کرتے ہیں وہ یہ حج ہے یہ پہلا قسم کا حج ہے باہر سے آنے والے outsiders مکہ سے یہ حج نہیں کریں گے local residents کا حج حج افرات ہے دوسرا حج تمتو یہ عموماً وہ حج ہے جو باہر سے آنے والے ہم پاکستانی یا پوری دنیا سے آنے والے لوگ عموماً جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتو ہے اس کا root word meme ta ain matah matah کہتے ہیں فائدے کو benefit فائدہ advantage gain نفع حج تمتو کو حج تمتو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حاجی اپنے حج کے دنوں میں ایک احرام free period کا فائدہ اٹھاتا ہے یہ کیا ہے حج تمتو میں حج کرنے والا پہلے احرام پہنتا ہے یہ اس کا سارا طریقہ میں انشاءاللہ آگے جا کے سمجھاتی ہوں حاجی پہلے احرام پہنتا ہے اور اپنا عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد حلق کسر یعنی بالوں کو مڑوانے اور کتروانے کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر آٹھ زلحج کو دوسرا احرام مکہ سے بان کے حج کے مناسق مکمل کرتا ہے تو گویا پہلے عمرے اور حج کی عبادات کے درمیان وہ جو ٹائم وہ جو ڈیز ہیں عمرے اور حج کے درمیان جو ڈیز ہیں اس میں وہ احرام اتر جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ وہ شخص ہے جو حج تمتوں میں احرام فری پیریڈ کا فائدہ یا مطا حاصل کرتا ہے یہ حج تمتوں ہے پہلے عمرہ پھر احرام فری پیریڈ اور پھر حج کا احرام اور حج کے مناسق تیسرے قسم کا حج حجِ قرآن ہے قرآن کا روڈ ورڈ قوف رو نون قرآن کا مطلب ہے جمع کرنا اکٹھا کرنا to collect or to gather or to sum up قرآن بھی اسی سے ہے حجِ قرآن وہ حج ہے جس میں حج کرنے والا ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ اور پھر حج ان دونوں کو ایک ہی احرام میں جمع کر کے اکٹھا کرتا ہے اور اس کو عمرے اور حج کے درمیان کوئی احرام کے بغیر کا پیریڈ نہیں ملتا ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ اکٹھا اور جمع ہو جاتا ہے یہ حجِ قرآن ہے باہر سے آنے والے لوگ ان دونوں میں سے کوئی حج کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں ایک ہی حج کیا اور وہ حجت الودا دس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ کا واحد حج جسے حجت الودا کہا جاتا ہے آپ نے وہ واحد حج کیا یہ حج حجِ قرآن تھا آپ نے مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک خاص مقام پر ذو الحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا آپ نے پہلے عمرہ کیا اور اسی عمرے میں آپ نے اپنا حج اور حج کے مناسق ادا کیا اب اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجِ قرآن کیا تو کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حجِ قرآن زیادہ عجر اور ثواب والا حج ہے حالانکہ ایسا کوئی تصور نہیں یہ رائے قائم کرنے والے اس رائے کی بنیاد دو چیزوں پر رکھتے ہیں ایک تو ان کی رائے اس بنیاد پر ہے کہ اس میں زیادہ مشکت ہے زیادہ مشکت زیادہ محنت زیادہ قربانی زیادہ دیر اپنے نفس پر قابو پانا تو ظاہر ہے جو زیادہ سیکریفائز کرتا ہے زیادہ قربانی دیتا ہے زیادہ محنت اور مشکت کرتا ہے عبادت میں اس کو عجر زیادہ ہوگا تو اس تصور کے مطابق وہ یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ حج قران کا عجر حج تمتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور دوسرا ان کی رائے اس حوالے سے ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تو شاید یہ زیادہ افضل ہوگا اور اس کا عجر زیادہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا حالانکہ ایسا ماملہ نہیں کی ہے جب آپ نے حج کا ارادہ کیا اور حج کی نیت کی تو آپ مدینہ سے اپنے ساتھ اپنے حدی اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر نکلے آپ نے جب احرام پہنا تو آپ نے حج قران کی نیت کی لیکن پھر بعد میں آپ نے یہ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اعلان کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے حج کی نیت کرتے وقت یہ نیت کی تھی کہ وہ میرے طریقے سے حج کرے گا اسے تو چاہیے کہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہ کھولے اور حج قران کرے میں پھر دہر آ رہی ہوں آپ نے خود ارادہ کیا حج قران کا اور آپ حدی کے جانور بھی ساتھ لائے تھے لیکن آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنے ساتھ قربانی یا حدی کے جانور بھی لائے ہیں اور نیت کرتے وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ میرے حج کی طرح حج کرے گا اسے چاہیے کہ وہ عمرے کے بعد احرام نہ اتارے اور حج قران کرے اور آپ نے باقی سب کو جن میں امہات المومنین بھی تھیں جن میں جلیل القدس صحابہ اکرام بھی تھے آپ نے سب کو یہ انسٹرکشن دے دی کہ سب عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولیں اور پھر حج کے لیے نیا احرام باندھیں گویا آپ نے ایک سپیسیفائیڈ انسٹرکشن کرعان کی دی اور باقی سب کی رہنمائی کی کہ وہ حج تمتو کریں اگر یہ افضل ہوتا اور اس میں اجر اور سواب زیادہ ملنا ہوتا تو آپ نشاندہی ضرور کرتے آپ ہائی لائٹ ضرور کرتے اور آپ یہ ضرور بتاتے کہ قرآن میں اجر زیادہ ہے لیکن پابندیاں اور مشکت زیادہ ہیں اگر کر سکتے ہو سہولت سے تو اجر کے لیے کر لو لیکن اگر نہیں کر سکتے تو تمتو کر لو کیونکہ آپ کسی بھی نیک عمل کو خود اپناتے اپنے ساتھیوں کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے آپ کافلے میں سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں لیلہ تلکدر کو تلاش کرتے امہات المومنین کیا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتے تھے اور باقیوں کو بھی جگاتے تھے یعنی جو افضل راتیں تھیں جو عبادت کی راتیں تھیں جو نیکی اور ثواب کمانے کے لمحے تھے آپ صرف خود نہیں سمیٹ تھے آپ ساتھیوں کو بھی ساتھ شامل کرتے تھے تو اگر یہ زیادہ افضل یا عجر اور ثواب کا ذریعہ ہوتا تو آپ صحابہ کو محروم نہ کر بہتر ہے کیونکہ اگر ایک خود ساختہ سے عجر کے تصور میں کوئی اپنے آپ کو خج کران کی مشکت میں ڈالے گا تو احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ بلا وجہ اپنے آپ کو وہ احرام کی پابندیوں میں ڈالے اور پھر ان پابندیوں کو پورا نہ کرنے پر گناہ اور نافرمانی کا مرتقب ہو جائے تو شریعت نے جہاں سہولتیں دیں ہیں ان سہولتوں کو لے لینا اور اپنے آپ کو نافرمانی اور خدود کے تجاوز سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنا نسبتا بہتر ہے ہاں البتہ اگر کچھ لوگ بلکل آٹھ زلحج سے پہلے مکہ پہنچتے ہیں اور وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں اور بس تھوڑا ہی وقت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے منہ کے میدان کی طرف جانا ہے اور احرام کھولنے اور پھر پہننے کا کوئی اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے تو پھر ایسے افراد حج کران کا طریقہ اور حج کے مناسق حج کے لئے جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ لباس حج کا ایک مخصوص لباس ہے جسے احرام کہا جاتا ہے احرام مردوں کے لئے کیا ہے اور عورتوں کے لئے کیا ہے اصل میں احرام اکسیدہ سادہ درویشانہ سا لباس ہے جو آزمین عمرہ اور آزمین حج وہ زیبے تن کرتے ہیں اللہ کے حضور حاضری کے لئے لبائک لبائک کہتے ہوئے مردوں کا احرام دو پریفربلی ترجیحن دو سفید انسلی چادریں اگر سفید نہ بھی ہوں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے سفید کے علاوہ دوسرے رنگ بھی مباہ ہیں پرمیسبل ہیں لیکن سفید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے مردوں کو سفید لباس پہناو اور اپنے مردوں کو سفید میں کفناو فرق صرف زبر اور پیش کا ہے مردوں اور مردوں میں دونوں کے لئے آپ نے سفید ہی کو پسند فرمایا تو مردوں کے لئے احرام دو سیدھی سادھی ان سلی سٹیشت نہیں ہوں گی ان کی اجز کے اوپر بھی ہمیں نہیں ہوں گی ان سلی ترجیحن سفید چادریں ایک سے تہبند اور ایک سے اوپر کی چادر مردوں کے لئے امامہ موزے سر کو بھی کھلا رکھا جائے گا ٹخنے بھی کھلے رکھے جائیں گے ان کو ڈھاپا نہیں جائے گا تو یہ مردوں کا احرام ہے عورتوں کے لئے احرام کوئی سپیسیفائیڈ لباس نہیں ہے ہاں ان کے لئے کوئی ایسا لباس جو قرآن کے پردے کے احقامات کی تکمیل کرتا ہے ان کے نارمل کپڑوں اور نارمل لباس کے اوپر کوئی کھل کھلا ڈھیلم ڈھیلا موٹا دبیز نون ٹرانسپیرنٹ کپڑا جو ان کے لباس کے اوپر پہنا جائے جو ان کی زیب و زینت کو چھپانے اور لباس کے احقامات خداوندی کی اطاعت کا ذریعہ بن جائے یہ عورت کا احرام ہے اس کا سفید سیاہ کسی خاص رنگ اور خاص حیت کا ہونا ضروری نہیں ہے بس وہ سیدھا سادھا ہوگا کھل لم کھلا ہوگا ڈھیلم ڈھالا ہوگا اتنا موٹا اتنا دوبیز کہ وہ نون ٹرانسپیرنٹ ہوگا یہ کپڑوں کی اوپر پہن لیا جائے گا احرام کی حالت میں صرف احرام کی حالت میں سفر حج کے سارے دورانیے میں نہیں جتنی دیر ایک مسلمان احرام کی حالت میں اتنی دیر چہرہ کھولنے کا حکم ہے کپڑا چہرے کو نہیں چھوے گا کیونکہ یہ عبادت کی حالت ہے اور یہ ایک ٹوٹل زبط نفس اور سیلف کنٹرول کی حالت ہے جیسے نماز میں چہرہ کھلا ویسے احرام میں چہرہ کھلا کچھ لوگ اس کو ایک تنقید پردے کے حوالے سے اس کو جواز بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت کا چہرہ احرام میں بھی کھولا ہے نماز میں بھی کھولا بھلا کہاں ہے پردے کا حکم کہاں ہے چہرہ کو ڈھاپنے کا حکم لوگ احرام میں چہرہ کھولنے کے حکم کو نکاب نہ ہونے کا تصور اور جواز بناتے ہیں حالانکہ میرے نزدیک احرام میں چہرہ کھولنے کا حکم باقی زندگی کے معمول میں نکاب کے حکم کو سٹرنگ کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ خاص حکم یہ دے دیا گیا کہ وہ چہرہ مسلمان عورت کا جو احرام کے علاوہ نکاب سے ڈھاپا ہے نکاب جلباب کے ایک حصے سے ڈھاپا ہے اس کو احرام میں کھلا رکھنا کیا جواز ہے کہ معمول کے دنوں میں وہ نکاب ہے اگر نارمل دنوں میں نکاب ہوتا ہی نہ تو پھر تو سپیسیفائیڈ احرام کے لیے حکم دیا ہی نہ چاہتا جیسے نارمل دنوں میں چہرہ کھول کے پھرتی تھی عورت یں بلکہ یہ جواز ہے اور یہ پروف ایک مسلمان عورت کے لیے چہرے کے نکاب کے حکم کا اور لوگ اس کو ادھر وی راؤن ڈیوز کرتے ہیں حسن میں مثال سے کئی دفعہ بات یہ سمجھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ ایک بوتل ہے اور اس کا ڈھککن بند ہے تو آپ کوئی کہتا ہے کہ بوتل کا ڈھککن کھول تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہاں بند ہے تو کھول تو لیکن اگر ایک ایسی بوتل ہے جس کا ڈھککن پہلے کھول کے نیچے پڑھائے تو کیا کوئی آپ کو کہے گا کہ اس کو کھول تو نہیں سمجھ میں آگئی بات چہرہ نورمل حالت میں ڈھکا ہے جس کو احرام میں کہا گیا ہے کہ کھول دو اور کیوں کھول دو کیونکہ تم ایک ٹوٹل زبط نفس کی حالت میں ہو ایک عبادت کی حالت میں ہو ایک سیلف کنٹرول کی حالت میں ہو اور پھر یہ تو وہ حالت ہے کہ ایک ایک میعہ بی 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 فلا رفص فلا فسوک فلا جدال فلحج رفص نہیں حرم کے اندر خدود حرم کے اندر احرام کی حالت میں غرمت والے مقینے میں عبادت کی حالت اور وہ عبادت جس کے لئے گھر بار کارمار بچے اہل و عیال سب چھوڑ کے گئے ہیں ذہن کی ایک قیفیت ہے اس میں بے خیائی فہاشی اور یعنی کا امکان نہیں ہے تو اس لیے اس حالت میں جہاں چیرے کے کھلنے سے فتنے کا امکان نہیں ہے بلکہ چیرے کا کھول دینا اس خاتون کی سہولت کے لئے ضرور ہے حج میں احرام کی حالت میں جو مناسق ادا کیے جاتے ہیں چاہے وہ تواف ہے چاہے وہ عمرہ ہے چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ رمی ہے بہت مشکت طلب ہے بہت بھیڑ ہے بہت ازدہام اور کراؤڈ اور موب ہوتا ہے لوگوں کا اس کھینچا تانی میں پردے کو قائم رکھنا اگر اللہ نے حکم دے دیا ہوتا کہ وہاں پر بھی نکاب قائم رہے گا تو اس جمع غفیر میں مسلمان چاہ جاتا ہے کہیں سے دوسری طرف دھکا لگتا ہے جنہوں نے صحیح کی ہیں اور جنہوں نے توافظ زیارہ کہ وہ چکر کٹے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس ازدہام میں نکاب کو قائم رکھنا کتنا مشکل اللہ نے سخولت دی ہے لچت دی ہے اور یہ صرف اور صرف اتنی دیر کے لئے چہرہ کھلے گا جتنی دیر احرام جب تک احرام پہنا نہیں تب بھی نکاب ہے اور دو مومنٹ احرام کھلا احرام کی پابدیاں ختم ہوئی نکاب واپس آ جائے گا کیونکہ وہ اس طرح کی عبادت کی حالت نہیں ہے اور احرام کی قیفیت نہیں تو یہ تو احرام ہے احرام پہننے کا طریقہ اور حج کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے آگے چلنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ نماز اور روزے کی نیت بول کے کرنا حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی سکھی مسنون الفاظ موجود نہیں ہے جس میں نماز کی نیت اور روزے کی نیت اس کا ترجمہ ہی دروس نہیں ہے میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں آج کی سیری کھا رہا ہوں اور الفاظ میں یہ کل کے روزے کی نیت یہ تو ٹیلی نہیں کرتا یہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے نہ روزے کی نیت ہے بول کر نہ نماز کی نیت ہے کہ دل کا اراد ہے لیکن ہج اور عمرے کی نیت بول کے کرنا نبی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ سلام کی صحیح احادیث اور سنتوں سے ثابت ہے ہج کی کے لیے احرام پہننے کا طریقہ کیا ہے غسل کرنا حد الامقان پاکی اور تحارت حاصل کرنا اس کا مطلب ہے جیسے زیر ناف کے بال مغل کے بال موچھیں ناخنوں کا تراشنہ تو غسل کرنا حد الامقان پاکی اور تحارت کا اتمام کرنا اور پھر احرام پہن لینا احرام پہننے کے بعد نیت دو نفل پڑھ کے نیت کرنا نیت کے الفاظ ہیں لبائک الحج وال امرت للہ اگر حج اور عمرت دونوں کرنا ہے جیسے حج تمت میں یا حج قران میں دونوں کرنے ہیں تو لبائک الحج وال امرت للہ اور اگر مکہ کے رہنے والوں نے نیت کرنی ہے تو وہ صرف لبائک الحج جا اور اگر اگر صرف عمرے جا رہے تو اللہ بائک العمرت للہ میں عمرے کے لئے حاضر ہوں اللہ کے لئے تو یہ نیت کا طریقہ ہے اور یہ نیت سے پہلے عمل ہے احرام کا پہننا اور نیت کا کرنا گھر چلنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ائرپورٹ پر جا کے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے جہاز پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کہاں سے پہلے ہوگا میکات کو کرنے سے پہلے احرام پہننا اور نیت کرنا ضروری ہے میکات کس کو کہتے ہیں بخاری کی صحیح حدیث انشاءاللہ ہم کتاب الحج میں پڑھیں گے اس سے ثابت ہے کہ حدیث کی روح سے مکہ کے اردگرد پانچ پوائنٹس بتائے گئے ہیں زمین کے اوپر جگرافی آئی طور پر پانچ پوائنٹس یا لوکیشن بتائے گئے ہیں جیسے مدینہ سے آنے والوں کے لئے ذل خلیفہ جنوب سے جب ہم برے صغیر سے جاتے ہیں تو یا لم لم شام سے آنے والوں کے لئے جفہ تو یہ پانچ پوائنٹس خانہ کعبہ کے مکہ کے اردگرد بتائے گئے ان پانچ پوائنٹس کو جب ہم جوڑتے ہیں ایک لائن کے ساتھ تو حرم کے اردگرد ایک بیزوی ایک اوول لائن بن جاتی ہے یہ بیزوی اوول لائن وہ سرحد ہے جسے شرعی اسطلاع میں میکات کہا جاتا ہے اس میکات کو کراس کرنے سے پہلے آزمین حج یا آزمین عمرہ احرام کی حالت میں ہوں گے نیت کر چکے ہوگے اگر کوئی شخص اس میکات کو بغیر احرام اور بغیر نیت کے کراس کر لیتا ہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اس کو واپس پلٹ کے میکات کو احرام اور نیت کی حالت میں کراس کرنا ضروری ہوگا یہ میکات اور احرام اور نیت کا آپس میں تعلق ہے جہاز میں بھی فلائٹ کے دوران وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ اب ہم یہ میکات کو کراس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے اگر کسی نے گھر سے یا ائر پورٹ سے احرام نہیں پہنا تو جہاز میں میکات سے پہلے احرام زیب تن کر کے نیت کر لی جائے گی تلبیہ تلبیہ وہ بہت خوبصورت مسنون قلمات ہیں جو خجاج اقرام اور عزمین حج اور عمرہ اپنی زبان سے اپنی بندگی اور اطاعت کے اعلان کے لئے پکارتے ہیں لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لق لبائک ان الحمد والنعم تالک والملک لا شریک لق یہ ہے لبائک لبائک کے یہ کلمات احرام پہننے یا نیت کے کرنے پر نہیں یہ کلمات نیکات کو کراس کرنے کے بعد پکارے جاتے مرد انچی آواز سے اور عورتیں زیر زبان مکات کو کراس کرنے کے بعد آزمین عمرہ یا آزمین حج لبائک پکارتے پکارتے مکہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں حرم پہنچنے کے بعد مکہ پہنچنے کے بعد ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈال کے فوری عمرہ کیا جائے آرام کر کے کچھ کھا پی اپنی ضروری حاجتیں پوری کرنے کے بعد فریش اپ ہو کر بھی کیونکہ اتنا طویل سفر اور سفر کی مشکت ہیں فوری طور پر سپورٹ آن جانے کی ضرورت نہیں سپورٹ ایک جگہ سٹاپ آور کر اپنے ریزیڈنس میں اپنی رہائش کام میں ہوتیل وغیرہ میں جا آرام کر کے فریش آپ ہو کے پھر اپنے امری کی ادایگی کے لیے جا سکتے ہیں یہاں سے آگے میں حج تمتو کا طریقہ بتاؤں کی یہ ہج جو نومل ہم سب کرتے ہیں تو حج تمتو کا طریقہ کیا ہوگا اب اس پہ بات ہوگی تلبیہ پکارتے پکارتے آزمین حج حرم میں داخل ہوں گے حرم کی امارت پر پہلی نگاہ پڑھتے دعا کی قبولیت ربانا تینا فی الدنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وکی نعذام بنار جامع ترین دعا ہے دنیا میں بھی بھلائی آخرت کی بھی بھلائی اور وہاں پہ دعا مانگ لیجی کہ اللہ اس سفر حج کے دوران میں جو جائز کہشات میرے حق میں بہتر ہیں اللہ ان دعا کو قبول کرنا سب سے پہلے عمرہ حج تمتوں میں پہلے عمرہ عمرے کے بعد احرام کا کھولنا اور پھر حج کا نیا احرام پہننا عمرے کا طریقہ کیا کیا ہے عمرے میں تواف مقام ابراہیم پر نوافل شاہ زمزم پر آب زمزم کا پانی پینا سعی صفہ اور مروہ کے درمیان سعی اور پھر حلق یا قصر بالوں کا مدوانا یا کتروانا یہ پانچ مناسق ہیں ایک عمرے کے اس کے بعد احرام اتر جاتا ہے اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی احرام کی پابندیاں کیا ہیں اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا فلا رفص ولا فسوکا ولا جدا لفل حج رفص کا مطلب ہے جسمانی تعلق میاں بیوی کا کسی قسم کا ازواجی تعلق نہیں ہوگا چھونا ہاتھ لینا سہارے کے لیے مدد کے لیے منع نہیں ہے لیکن شہوت کی خواہش سے کچھ نہیں ہوگا لڑائی جھگڑا فسک نافرمانی لوشن کچھ بھی نہیں اور بال نہیں توڑے جائیں گے کٹے جائیں گے ناخن نہیں تراشے جائیں گے یہ سب احرام کی پابندی ہیں عمرے کا طریقہ عمرے کا آغاز حجر اسود سے خوکا حجر اسود پر استلام حجر اسود سے تواف کا چکر کا آغاز ہوگا یا حجر اسود کو بوسا لینا یا ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسا لینا یا ہاتھ سے صرف اشارہ کرنا اور یا کوئی معذور اور معتاج تو چھڑی سے اشارہ کرنا جو حالت اور جو استطاعت ہے یہ حجر اسود سے ایک ریڈ لائن جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سہن میں اور مطاف میں اس حجر اسود کے ساتھ ہے وہاں سے اس ریڈ لائن سے یا حجر اسود سے تواف کا آغاز ہوگا استلام کے ساتھ اور استلام کے ساتھ زبان پر تواف کے آغاز میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر اور کچھ میں والللہ کے الحمد کا اضافہ بھی ہے حجر اسود پر استلام جیسے بھی میسر آیا اور جیسے بھی استطاعت اور خالت اس کے بعد چکر خانہ کعبہ کے گرد ساتھ چکر ہوں گے اور یہ چکر انٹی کلاک وائز گھڑی کی سوئی کی ڈریکشن کے اگینسٹ انٹی کلاک وائز چکر لگائے جاتے اگر آپ کو بتاؤ تو اللہ کی جو یہ سورج چاند ستارے یہ ہیونلی باڈیز ہیں یہ بھی جو چکر لگاتی ہیں چاند زمین کے گرد اور زمین سورج کے گرد اور سارے سیارے سورج کے گرد وہ سب چکر انٹی کلاک وائز ہیں تو اللہ کا بندہ جب اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے تو وہ ویسے ہی لگاتا ہے جیسے اللہ کی مخلوق چکر لگاتی انٹی کلاک وائز سات چکر ہر چکر میں سنت سے ثابت کیا ہے پہلا تین حصہ اس چکر کا آخری کونے تک رکن یمانی کے کونے تک پہلے تین حصے اس چکر کے حجر اصفر سے شروع کیا یہ حجر اصفر ہے یہاں سے شروع کیا اور ایک کونہ دوسرا کونہ تیسرا کونہ تو جو پہلے تین حصے اس چکر کے ہیں اس میں قصر سے ذکر پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا چوتھا کلمہ اور ساتھ جو قرآنی اور مسنون دعائیں میسر ہیں زبانی یاد ہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ پہلے تین حصے میں یہ چار کلمے اور قرآنی اور مسنون دعائیں تواف کے دوران پڑھی جائیں گی اب رکن یمانی کے اوپر پھر استلام ہے لیکن یہ استلام یہ بات ہم بخاری میں کر چکے ہیں پہلے یہ استلام حجر اسود کے استلام سے فرق ہے اس میں بوسا نہیں لینا یہاں پر استلام صرف اس کونے کو چھونا ہے اگر کسی کو میسر ہے اس رش میں اس ہنگامے میں صرف اس کو چھونا ہے اور چھونے کے بعد بھی ہاتھ کو بوسا نہیں لینا بوسا بھی نہیں ہے صرف چھونا ہے چھو کے بوسا نہیں لینا ہاتھ کو اور اگر چھو نہیں سکے تو ہاتھ سے یا چھڑی سے اشارہ بھی نہیں کرنا اگر چھونے کا استلام اس کونے پر میسر آ گیا تو الحمدللہ اگر نہیں آیا تو بغیر استلام کے پھر حجر اسود تک یہ آخری حصہ جو اس چکر کا ہے اس میں دعا قرآن میں بھی تجویز ہے اور رسول اللہ کی بھی سنت ہے کہ آخری حصے میں ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی آخرتی حسنا وقی نازاب نار یہ دعا اس آخری حصے اور پھر اسی روٹین میں ساتھ چکر مکمل یہ تواف ہے تواف کے بعد جو ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو نہ اور اس رش میں جتنی استطاعت اور جتنی توفیق اور موقع ملے حلقے پھلکے نوافل ادا کر لینا اس کے بعد آب زمزم کو پینا یہ سنت رسول صلی اللہ وآلی سلم سے ثابت ہے اور حرم کے سہن میں کھڑے ہو کر آب زمزم پینے کی سنت کیا ہے کھڑے ہو کر پینا اور حرم کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو کر پینا اور پینے کے بعد رج کرے اس کے پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا تواف کر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں صفہ اور مروہ کے درمیان سات چکر صفہ سے مروہ ایک چکر مروہ سے صفہ دوسرا تو یوں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے جائیں حکم خداوندی بھی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم بھی ہے اور تازہ کس کی سنت ہو رہی ہے سابرہ شاکرہ حاجرہ علیہ السلام کی صبر کی رودات جاری ہو رہی سابرہ کے رستے پہ چلو تا کہ تمہیں سبر کرنا آسان ہو جائے شاکرہ کے نقش قدم پہ دون تا کہ تمہارے لئے شکر کرنا ممکن ہو جائے اور مقام ابراہیم پر نقش پا دیکھو مقام ابراہیم کا تا کہ سابروں کے نقش پا نظر آجائے اور ذہن نشین ہو جائے یہ تربیت ہے حج اور عمرے کی ساتھ شکر پورے ہونے کے دوران جیسے تواف کے دوران پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کلمہ اور قرآن اور مسنون دعائیں پڑی ہیں یہ ذکر اور یہ دعائیں جاری رہے گی ساتھ چکر پورے ہو جانے کے بعد حلق یا قصر یا سر منڈوائی جائے گا مرد افضل ہے کہ سر منڈوائیں لیکن اگر سر نہ بھی منڈوائیں تو کتروائے بھی جا سکتے ہیں یہ حلق یا قصر ہے مردوں کے لئے دونوں آپشن ہیں لیکن افضل سر کا مدوانہ ہے عورتوں کے لئے بالوں کی ایک لٹ سارے بال نہیں صرف بالوں کی ایک لٹ یا one lock of hair اس کو ایک انگلی کے پور کے برابر کا کٹنا ہے انگلی کا پور یہ ایک مارک ہوتا ہے یا تو ایک پور کے برابر کر لیں یا ایک لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کے اس کو ٹرم کر لیں بس یہ کرنا ایک عورت کے لیے کافی ہے ان مناسق کو پورا کرنے کے لیے اب جب یہ مناسق پورے ہو گئے پانچ ہوں تو عمرہ مکمل ہے اب یہ شخص احرام اتار سکتا ہے حسل کر کے پاک صاف ہو کے دوسرا لباس پہنے احرام اتر گیا ہے احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو چکی ہے یہ جس بھی تاریخ کو ہوا اب آٹھ زل حج تک یہ شخص عمرہ کرنے کے بعد یہ شخص فائدہ اٹھائے گا کس کا احرام فری پیریٹ کا احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر مسجد نبی مدینہ جاتا ہے حرم مکہ رہتا ہے عبادت کرے گا تواف کرے گا سب کچھ کرے گا لیکن احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا فائدہ اٹھائے گا اس کے بعد عمرے کے بعد حج کے مناسق کا آغاز آٹھ زل حج کو غوکا آٹھ زل حج کو یوم ترویحہ کہا جاتا ہے روانہ ہونے کا دل یوم ترویحہ آٹھ زل حج کو تمام آزمین حج اپنی اپنی رہائش گاہوں سے احرام پہنیں گے اب میکات کرنا ضرور نہیں ہے میکات کر لی تھی اب چاہے لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ ہیں مکہ کے اپنے رہائش شہری ہیں یا باہر سے آنے والے حج تمتو کرنے والے اور وہ مکہ میں رہ 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 ہیں اب ان کو مکات کرنی ضرور نہیں یہ اپنی رہائش گاہ سے جیسے پہلے احرام پہنا گسل کر کے حد امکان پاکی طہارت حاصل کر کے نفل پڑھ نیت کر کے احرام پہنا تھا یہ اپنی رہائش گاہوں سے اپنے احرام سے بتن کریں گے اور احرام پہننے کے بعد یہ آزمین حج تمام مرد عورتیں حجاج اکرام یہ تلبیہ پکارتے پکارتے منہ کے میدان کی طرف روانہ ہوگے چاہے پیدل چاہے سواری پر لیکن زوال سے پہلے منہ پہنچنا ہے زوال سے پہلے منہ پہنچ کر زہر کی نماز منہ کے میدان میں عدا کی جائے گی یہ آج زلحج کے مناسق بتا رہی ہوں میں آپ زہر پھر اثر مغرب عشان اور دس زلحج کی فجر کی نماز یہ سب منہ کے میدان میں عدا ہوگی زہر اثر مغرب عشان اور دس زلحج کی فجر کی نماز بھی منہ کے میدان ہی میں عدا ہوگی اور آٹھ زلحج کو ذکر تصمیحات استغفار دعائیں قصرت سے جاری رہیں گی یہ آٹھ زلحج کو کرنے کے کام ہے نو زلحج اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کیوں میدان عرفات میں حاضر ہونے اور جمع ہونے کے حوالے سے یہ دن میدان عرفات میں حاضری کا دن ہے تو اس کی مناسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے نو زلحج یوم عرفہ کو تمام عزمین حج مرد عورتیں بڑے چھوٹے فجر کی نماز منہ کے میدان میں ادا کرنے کے بعد یہ تلبیہ پکارتے پکارتے سواری میسر ہے تو سواری پر نئی میسر طاقت ہے تو پیدل لبائک اللہ اللہ لبائک کہتے کہتے یہ سب میدان عرفات میں پہنچیں گے اور میدان عرفات میں قیام ہے اور عبادات ہے اور ذکر ہے اگر کسی کو میدان عرفات کی مسجد مسجد نمرہ میں اندر جگہ ملے تو الحمدللہ لیکن لیکن اگر مسجد نمرہ میں جگہ نہ ملے تو میدان یا عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے یا اپنے کیمپوں کے اندر سب وہاں پر قیام ہوگا دعائیں تصویحات استغفار جاری رہیں گی خطبہ حج اور اس کی سماعت اور پھر زہر اور اثر کو جمع کر کے ادا کیا جائے گا جمع بین السلاتین پہلے زہر زہر کی دو فرض رکھتے ہیں اور پھر اثر کی دو فرض رکھتے ہیں قصر اور جمع کر کے یہ میدان عرفات میں ادا کی جائیں گے اثر کی ادائیگی کے بعد اس پیریوڈ کو وقوف ارافات کہا جاتا ہے ارافات میں وقفہ کرنا وقوف ارافات اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی ازان تک جو میری بہنیں حج کر چکیں ان کی آنکھوں کے آگے ان کا سفر حج جاری ہے اور ایسے لگ رہے کہ ہم واپس اپنے اس سفر میں پہنچ چکے ہیں اور جو نہیں اور بہت زیادہ وہ رودات آنکھوں میں آتی جا رہی تو وقوف ارافات میدان ارافات میں اثر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مغرب کی ازان تک عزمین حج قبلے کی طرف رخ کر کے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اتنی استطاعت ہے طاقت ہے تو کھڑے ہو کر اور اگر کوئی لگاتار کھڑا نہیں ہو سکتا تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر اثر سے لے مغرب کی آزان تک تسبیحات یہاں پر رسول اللہ کی سنت تیسرا قلمہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا کسرت سے وقوف ارفات میں نبی صلی اللہ والی سیم کی سنت سے ثابت اور ساتھ کسرت سے استغفار گناہوں کی بخشش کا طلب کر ذکر استغفار اور دعائیں وقوف ارفات میں مغرب کی آزان تک جاری رہیں گے مغرب کی آزان تمام حجاج اکرام سنیں گے آزان کا جواب دیں گے لیکن نماز پڑے بغیر سب کے سب میدان ارفات سے مزدلف کی طرف روانہ ہو جائیں گے مزدلف کو حدیث میں مزدلف اور قرآن میں مشر الحرام کہہ کر پکارا گیا ہے اب آزان ہو گئی مغرب کی جواب دے دیا آزان کا اور نماز بڑے بغیر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے احرام کی حالت میں عبادت کے شوق میں آپ کو بتائے کہ مغرب کی نماز جتنی اول وقت میں ادا کی جائیں اتنی افضل ہے لیکن یہاں پر یہاں پر یہ نماز چھوڑ کے مؤخر کر کے پیدل یا سوار مزدلف کی طرف جائیں گے کیوں کوئی بحث نہیں کرے گا کوئی تقرار نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کیوں نماز نہ پڑے ہم اتنا سواب کمارے اتنا نیک عمل کیوں چھوڑے کیوں چھوڑے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ ادا کیے بغیر مزدلف گئے تھے آپ نے مزدلف میں جا کے دونوں جمع کر کے ادا کی تھی اور قصر اللہ کا انام ہے اس کو لے لو حدیث ہے تو لہٰذا ہم سنت سے پیش قدمی نہیں کریں گے یہ تربیت ہیں حج کی یہ ٹریننگ ہے حج کی جو ایک حج ہی لے کا واپس پلٹتا ہے کہ جہاں جیسی چیز سنت میں مل جائے گی مجھے آنکھیں بند کر کے اس کی عطاعت کرنی ہے وہ جس سورہ حج رات کی آیت ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ سے آگے نہ پڑ جب نبی صلی اللہ علیہ نے یہاں پہ مغرب کی نماز ادا نہیں کی تھی تو ہم نہیں کریں گے یہ سفر حج میں اتباع سنت کی تربیت ہو رہی عطاعت سنت کا طریقہ سکھایا جا رہے عرفات کے میدان سے غروب آفت کے بعد سب آزمین حج پھر تلبیہ پکارتے ہوئے کسی کو سواری مل گئی الحمدل اللہ کوئی ویسے بڑا نوجوان ہے طاقت ور ہے پیدل چلنا چاہتا ہے سمہ الحمدل اللہ پیدل سواریوں پر کسی کا عجر نہ گھٹے گا نہ بڑے گا تلبیہ پکارتے ہوئے پیدل سوار مرد عورتیں مصطلفہ کے میدان میں پہنچ جاتے مشرع الحرام یہاں پر پہلے مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی جاتی کنکریاں چنتے یہی مشرع الحرام سے وہ کنکریاں چونی جاتی ہیں کیونکہ یہ رمی کے لئے استعمال اور ان کو ایک پوٹلی میں رکھ لیا جاتا اپنے آگے کے رمی کے لئے جمرات کو کنکریاں مارنی ہے تو یہ رمی کہا جاتا رمی کا مطلب ہے پتھر پھینک نام کنکریاں جمع کرنے اور عشاء اور مغرب کو جمع کر پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے زمین پہ سو جانا ہے اتنی اتنا بڑا دن ہے حج اور احرام کی حالت میں لیکن رات عبادت میں نہیں گزرے گی عبادت کی راتیں سپیسیفائی ہو چکی ہیں جاگ نا لیلہ تل قدر کی رات میں جاگ نا جاگ نا تو عشر زلحج کی راتوں میں جاگ نا جب صحابہ کہتے تھے کہ اپنا چراغ بھی گل نہ کرو لیکن اس رات سونے کا حکم ہے سونا سنت ہے دین بہت پریکٹیکل آگے والا دن بہت مشکت طلب ہے پچھلا دن بہت مشکت طلب نو کی مشکت تھی اور تھکاور تھی اور آگے دس کی انتہائی مشکت طلب سرگرمی آئے تو رات سو کے گزارو یہ سونا بھی عبادت ہوگا یہ سونا بھی اتوائی سنت ہوگا اس رات کو یہ نہیں کہہ گا لو بھلا میں آج بھی نہ جاگ نہیں جاگ نا سونا ہے اور انشاءاللہ سونا بھی عجر سواب کا ذریعہ بنے گا اگلا دن فجر کی نماز بھی مشر الحرام ہی میں ادا کو کی ہاں اگر کوئی کمزور ہے کچھ معذور ہے ضعیف ہے تو وہ رات ہی کو منہ واپس پلٹ سکتا ہے نبی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سودہ کو کو مشر الحرام سے منہ واپس منتقل کر دیا تھا کیونکہ اگلے دن کی مشقتیں بہت زیاد ہیں تو اگر کوئی مجبور ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے بہرحال اگلے دن دس زلحج اس کو یوم نہر کہا جاتا ہے نون حا را نہر عربی زبان میں نہر اونٹ کی قربانی کے طریقے کو کہا جاتا ہے خاص طریقے سے اونٹ کو قربان اور زبا کیا جاتا اس طریقے کو نہر کہا جاتا یہ طریقہ انشاءاللہ آگے جا کے اس پر بات ہوگی چونکہ عرب کے لوگ اپنے حج کے دوران اور عید زہا میں بھی قصر سے اونٹ قربان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ سے بھی قصیر تعداد میں آپ نے سو اونٹ قربان کیے تریسٹھ آپ نے اپنے دستیں مبارک سے زبا کیے اور تھرٹی سیون جو ہیں وہ کسی اور کے دست ہاتھ سے زبا کروائے گئے اور پھر آپ نے سارے اونٹوں میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے کھانا پکوائے اور سب نے کھایا تو لہٰذا بہرحال یہ یوم النہر ہے اور اونٹ کی قربانی چونکہ اس دن پہ ہوگی یا جانوروں کی قربانی ہوگی تو اس کی مناسبت سے اس کو یوم النہر کہا جات دس سل حج یوم النہر فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان میں ادا کرنے کے بعد سب حجاج اکرام پھر اپنی حالت توفیق استطاعت کے مطابق پیدل سواری پر تلبیہ پکارتے پکارتے واپس منا کے میدان میں پہنچیں گے اور زوال سے پہلے پہنچیں گے زوال سے پہلے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رمی اور رمی کرنے کے بعد جانور زبا اور قربان کیے جائیں گے اور آج کل کے زمانے میں تو خود جانور میسر بھی نہیں ہوتے اور خود جانور زبا بھی نہیں ہوتے وہ ٹوکن دیا جاتا ہے اور خبر مل جاتی ہے کہ آپ کا جانور قربان ہو گیا ہے تو یہاں تو جب خود جانور زبا کر لیں اور یہاں پوٹوکن دینے والے یہ خبر دے دیں کہ آپ کا جانور زبا ہو گیا ہے تو پھر غسل کرنا پاک صاف ہونا جس کا تذکنہ سورہ حج میں موجود ہے میل کچیل اتارنا اور احرام کا اتار دینا یہ دس سل حج کے فرائض اور مناسق میں سے ہیں قربانی کے بعد حلق قصر بالوں کا کتروانا یا منڈوانا اس کے بعد غسل میل کچیل دور کرنا اور احرام کا اتار دینا یہ احرام جب قربانی اور قصر کے بعد اتر گیا تو احرام کی سب پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے رفس ازواجی شہوت کا تعلق جو ہے وہ پابندی ابھی جاری رہے گی لیکن احرام بھی اتر گیا احرام کی باقی پابندیاں بھی اتر گئیں اب ایک خاتون کا نکاب واپس آ جائے گا جو شہرہ کھلا تھا وہ ڈھام پلیں گے نکاب سے کچھ کے نزدیک یہاں پر اور کچھ کے نزدیک توافع زیارہ اور سعی کے بعد احرام کی سب پابندیاں ختم صرف ایک پابندی رہ گئی اور یہ پابندی ختم ہوگی توافع زیارہ اور سعی کے بعد دس سلحج کو یہ ابتدائی مناسق ادا کرنے کے بعد رمی جانور حلق یا قصر غسل اور احترام احرام کا اتارنا اس کے بعد تواف کے ساتھ چکر ان کو توافع زیارہ کہا جاتا ہے یا اس کو توافع زیارہ کہا جاتا ہے یا توافع افاظہ کہا جاتا ہے دونوں نام اس کے ہیں اور توافع زیارہ یا توافع افاظہ کے بعد سعی صفحہ مروہ کے ساتھ چکر اس کے میں احرام کی سب پابندیاں ختم وہ جو ازواجی تعلق کی پابندی ہے وہ بھی ختم یہ جو سارے مناسق ہیں دس کے اس میں ترتیب کو مدد نظر رکھنا اور ترتیب کو قائم رکھنا یہ افزد ہے استحب ہے استحباب کا مامل ہے لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو حیات ترتیب کے واقعات موجود ہیں صحاب اکرام رسول اللہ کی خدمت میں حضر ہو رہے تھے اور آپ سے سوال کر رہے تھے کسی نے جانور کے قربان ہونے سے پہلے خسر کر لیا ترتیب میں بدل کر لیا راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو ہلا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لا حرج لا حرج لا حرج کوئی گناہ نہیں تو لہذا یہ مناسق ہیں جو دس زلحج کو ادا کرنے ہے اس کے بعد اگلے دن یارہ بارہ تیرہ زلحج کے اگلے تین دن ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے شارقہ کا مطلب ہے نکلنا خارج ہونا to come out یہ وہ دن ہے جس میں پھر مناسق نکلنے کے دن ہوگے روانگی کے دن ہوگے ایام تشریق ان دنوں میں منام قیام ہے رمی بھی ہے اور منام قیام ہے اور ایام تشریق یارہ بارہ کے بعد بارہ کی زوال پہ رمی کر کے واپس مکہ بھی پہنچ سکتے ہیں یعنی دو دن کے قیام کے بعد اور اگر کوئی چاہے یارہ بارہ اور تیرہ کو بھی سٹے کر کے تیرہ کی زوال کے وقت رمی کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں ایام تشریق منہ میں گزریں گے اور ان کے دوران کسرت سے اللہ کا ذکر احرام کے کھلنے کے بعد تلبیہ نہیں پکارا جائے گا احرام کے کھلنے کے بعد ذکر الاخی تصویحات استغفار اور دعائیں جاری رہیں گے یہ ہیں پورے مناسق حج اس کے بعد آزمین حج واپس مکہ پہنچیں گے حج کے مناسق ادا ہو چکے اور خانہ کعبہ سے واپس رخت وقت تواف ودا خانہ کعبہ سے اور حرم سے اور مکہ سے نکلنے اور واپس روانگی سے پہلے تواف ودا کا تصور سنت رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ثابت ہے لیکن اگر کسی بیماری یا حیز یا کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے تواف ودا رہ بھی جائے تو یہ مناسق حج میں نہیں ہے اس کے بغیر حج مکمل ہو جاتا ہے تواف زیارہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا اور اگر وہ ادا نہ ہو تو اس کو ادا کرنا لازم ہے انشاءاللہ کتاب الحج میں یہ فقی مسائل میں وضاحت سے بات کروں گی تو یہ پورے کا حج کے مناسق اور حج کے طریقے ملنے تربیت میں سب سے پہلی تربیت رائیٹ اٹ سٹارٹ دے ون سے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لیلہ فی اللہ مال خرچ کرنا کیونکہ سب سے پہلا کام وہ حج کے اخراجات اور حج کے لیے جو پیسے اور رقم درکار ہوتی وہ ہم جمع کرتے ہیں تو دے ون سے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوش نودی کے لیے اللہ کی رام مال خرچ کرنے کی تربیت ہے یہ پہلی تربیت ہے پھر جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنا گھر بار مال جائدات اپنی بزنس اپنا کاروبار اپنے جاب خواتین اپنے بچے اپنے پیارے گھر چھوڑ کے جب نکلتی ہے تو یہ تربیت ہے ہجرت کی ہجرت کی تربیت ہجرت فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تربیت ہے انفرو فی سبیل اللہ کی تربیت انفقو کی بھی ہے انفرو کی بھی ہے جہاد کی تربیت ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں مشقت ہیں میند ہیں مشکلات کو برداشت کرنا اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا پھر اس کے بعد توقل کی تربیت ہے ہجی جب اپنا سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ نکل آتا ہے تو اللہ پر توقل اور کنات ڈیولپ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوا مجھے کچھ نہیں بگڑے گا اگر یہ دنیا کی چیزیں یہاں چھوڑ بھی دوں گی اور اللہ کے لئے نکل بھی جاؤں گی توقل اور قنات جیسے جذبات ذکر کی تربیت کرتا ہے لگتار لبائک لگتار تسبیحات لگتار استغفار تو حج تربیت کرتا ہے ذکر کی سکھاتا ہے ان کے ساری سکھاتا ہے سادگی سکھاتا ہے سادہ دروے شانہ لباس پہن کر میری شان میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی خاص طور پر خواتین کو احرام کا لباس تربیت کرتا ہے جو کے ڈیزائنر جوڑے اور پرنٹس اور کپڑے اور سجابٹیں اور بنابٹوں کے چکر میں اپنی عزت اپنی نام بری اپنی شہرت کی ریس میں پڑی ہوئی تھی یہ میں نے سادہ درویشانہ لباس پہن لیا تو میری عزت میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی بلکہ میری زندگی میں کتنی سہولت آگئی ہے کتنی آسانی آگئی ہے پردے کی تربیت سادگی کی تربیت لیکن ہا جتنی سادگی کی تربیت کرتا ہے اور پورا حج ان سادے لباسوں میں گزارنے کے بعد پھر جب ائرپورٹ پر اتر رہے ہوتی ہے تو خواتین کو فکر ہوتی ہے رشتدار لینے آئیں گے رسیف کرنے کے لئے آئیں گے کچھ ڈھنکے کپڑے پہن لوں پھر بات تو یہ تربیت ہے حج توازو انکساری آجزی سادگی عبادات میں خسن کی تربیت ہے حرم میں مسجد نبوی میں منہ میں عرفات میں ہر جگہ یہ عبادات میں خشو قضو ایمان کی خلاوت یہ تمام چیزوں کی تربیت ہو رہی ہے پھر مساواد کی تربیت ایک مساواد رنگ نسل عربی عجمی سب برابر وہ سودان سے آنے والے خبشی ہیں وہ فریقہ کے جنگلوں سے آنے والے ہیں وہ ملیشیا والے ہیں وہ جپان والے ہیں سب برابر متانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم خوچا یہ تصور ہے جو حد سکھات اتحاد اتحاد بھائی چارہ مسلم برادر ہوت اور پھر آپس کی محبت اخوت مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ اور برادر ہوت اور اخوت کا تصور یہ سب تربیتیں حج کی تربیتیں ہیں جو ایک حاجی بڑی آسانی سے ان دنوں میں حاصل کرتا ایک فرد کو تو جو فائدے ہوئے وہ اتنی بہترین تربیت کے فائدے ہوئے گناہوں کی بخشش کے فائدے ہوئے امت کی سطح پر بھی حج بہت مفید ہے امت کی سطح پر ملنے والے فوائد کیا ہے ساری دنیا کے کونوں سے مسلمان یہاں پہ جمع ہوتے ہیں ہج ایک ہوں مسلم حرم کی پاس زبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کے کاش کر یہ ہے حج جو مسلم یونٹی کا ذریعہ بنتا ہے مسلم یونٹی اور اتحاد اور اتفاق کا سورس اور وسیلہ بنت حج فرقواریت کا خاتمہ کرتا ہے سب فرقے سب مسلق سب گروہ سب دھڑے ایک حرم کے امام کے پیچھے سجدہ ریز ہوتے ہیں ایک حرم کے امام کے پیچھے تقبیر رکو سجود کرتے ہیں فرقے ختم مسلق ختم دھڑے ختم گروہ بندیاں ختم اور پھر یہ جو شدائیوں کی طرح ساری دنیا سے مسلمان لبائک لبائک کہتے دھڑتے ہیں یہ کیا اظہار ہے قوت اسلام کا اظہار ہے حج مظہر ہے حج اظہار کا ذریعہ ہے امت مسلمہ کی طاقت کا امت مسلمہ کی قوت کا امت مسلمہ کی نفری کا اظہار ہے ایک حج کے مہینے کے اندر جب ساری روح زمین کے مسلمان لبائک لبائک کہتے توڑتے ہوئے آتے ہیں تو ان شہدائیوں کی طاقت ان شہدائیوں کی قوت ان شہدائیوں کی سرفروشیاں دے کر نون مسلم ورل باقی سارا سال ڈرتا اور لرستا رہت ہے وہ خائف ہو جاتے مسلمان سے کہ یہ اتنے زیادہ ہیں یہ اتنے قصیر ہیں اور یہ اتنے فنیٹک ہیں کہ ایسے یہ لبائک لبائک کیا کہ حاضر ہو رہے ان کے ساتھ ہم تو ماتھا نہیں لگا سکتے سال میں ایک دفعہ وہ مسلمانوں کو اس حج میں دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ کی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے امت مسلمہ کی طاقت کا مظہر بن جاتا ہے یہ حج اس لئے تو پھر وہ سارا سال مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور کوششیں کرتے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لئے منتشر کرنے کے لئے بدنام اور ڈی فیم کرنے کیونکہ وہ حج میں دیکھ چکے ہوتے ہیں ہماری طاقت ان کو احساس ہو جاتا ہے ہمیں ابھی تک اپنی قوتوں کا احساس نہیں مسلمان حج کرنے کے باوجود امت مسلمہ کی طاقت کو محسوس کرنے سے آ رہی ہے اور ہندو اور خنود اور یہود وہ طاقت وں کو محسوس کر کے لرستے بھی اور پلاننگ بھی کرتے پھر حج ایک پلاتفارم بن جاتا ہے ایک پلاتفارم پروائیڈ کر دیتا ہے فور انٹرنیشنل ٹریڈ مسلمانوں کو بین الاقوامی تجارت کا ایک مرکز ایک پلاتفارم میسر کو جات ساری روح زمین اور ساری گلوب سے ساری مسلمان ریاستوں سے مسلمان جمع ہوتے ہیں یہاں پر تو وہ مسلمان تاجر ایک دوسرے کے ساتھ امپورٹ ایک سپورٹ بزنس ڈیلنگ ٹریڈ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں اور ساری اسلامی ریاستوں کی معیشت مضبوط ہو جاتی ایک کانمی مضبوط ہو جاتی سو حج ایک اسینشل ٹریڈ پلاتفارم پروائیڈ کرتا ہے امت مسلمہ کو اور پھر حج ساری دنیا سے آنے والے علماء اکرام ساری دنیا سے آنے والے مسلمان سیاست دان کو ایک پلاتفارم پروائیڈ کرتا ہے کہ امت مسلمہ کے ان حالات میں جو مسائل ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور مسائل کا حل تلاش کریں یہ ہے حج کی فضیلت کہ وہ سارے مجاہدین وہ علماء اکرام وہ وہ سارے کے سارے سوالہین جو اکھٹھے ہو نہیں سکتے تھے حج کیا حل کریں کشمیر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیسے کریں بنگلہ دیش میں کٹنے والے بھائیوں کو کیسے محفوظ کر کے بچائیں یہ یہاں پہ بیٹھتے اور ان کو ایک جگہ ایک موقع میسر آ جاتا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو حل کرنے کا یہ سب کچھ ہو نہیں رہا ہے کہ سب کچھ ہم کر نہیں رہے افراد کی سطح پر بھی اور امت کی سطح پر بھی لیکن یہ مقاصد ہیں یہ حدف ہے پورے کے پورے سفر حج کا اور اجتماع حج کا اور اب آیات کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تقابل اور مثال سے بات سمجھانا چاہوں گے حرم خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ کی بستی ان کا تعلق امت کے ساتھ بالکل وہی ہے جو دل کا باقی جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے دل کا جسم کے ساتھ آپ کو معلوم ہے نا سارے جسم سے خون گردش کر کے کہاں پلٹتا ہے دل کی طرف ایسے ہے نا خون کی شریانیوں میں خون دھوڑتا ہوا چلتا ہوا دل کی طرف آتا ہے اور دل کیا ہے ایک پمپ ہے نا دھڑکتا ہے وہ دل اور دل کی دھڑکن سے وہ خون پہلے کہا جاتا ہیں دل کے دونوں طرف لنگز ہیں پھپڑے ہیں جہاں پہ وہ دل اس کو پمپ کر کے بھیج دیتا ہے لنگز کے اندر وہ خون جو سارے جسم سے آیا تھا لنگز انسان کے پھپڑے اس خون کو صاف کر دیتے ہیں اس کی گندی ہوا نکل جاتی ہے اور صاف ہوا اکسجن سے بھری ترو تازہ صاف ہوا اس بلڈ میں انٹر ہو جاتی ہے اور پھر وہ واپس دل میں آتا ہے اور پھر دل اپنی دھڑکن سے کیا کرتا ہے دل اس پمپ کی طرح کام کرنے والا دل اس صاف مترے ہوئے خون کو سارے جسم میں پمپ کر دیتا ہے تاکہ وہ خون جسم میں جائے اور جسم کو قوت دے طاقت دے حرارت دے قوت مدافعت دے ایسا ہی ہوتا نا بس یہی تعلق ہے خانہ کعبہ کا حرم کا اور مکہ کی بستی کا امت کے ساتھ ساری روح زمین میں سے سارے کے سارے گلوب میں سے اسلامی ریاستوں مسلمان لبائک اللہم لبائک کہتے وے دوڑتے وے حرم کی طرف آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد حرم ان کو پمپ کر کے کہاں بھیج دیتا ہے جاؤ اب منہ میں چلے جاؤ جاؤ عرفات میں چلے جاؤ جاؤ مزدلفہ میں چلے جاؤ اور منہ عرفات اور سارے کا سارا چکر انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے ان کے گندی یاد نے نکال کے ان کی تربیت کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر کے مسلم مومن متقی بنا دیتا ہے اب یہ چکر کارٹ کے واپس حرم میں آتے ہیں تو پھر حرم کیا کرتا ہے توافع ودا کر لیا اب جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ اپنی وستیوں میں چلے جاؤ اپنی ریاستوں میں چلے جاؤ اور جاؤ امت مسلمہ کی قوت ان کی طاقت ان کی حرارت اور ان کے لئے قوت مدافعت کا ذریعہ بن جاؤ تو یہ حج ہے اور یہ حرم اور حج کا تعلق امت مسلمہ کے سالت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم میں سے جو جو تیرے گھر حاضر ہو چکے اللہ ہم نے جو عمرے کیے جو حج کیے اللہ ان کو قبول فرمانا ربنا تقبل منہ ربنا تقبل منہ اللہ جس جس نے حج اور عمروں کی جو جو عبادات کی ان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ایک ایک سجدہ ایک ایک رکو قبول فرمانا اللہ سبحانہ تعالی ان کے ان عمرے اور حج کے ان سارے مشقتوں کو جسمانی مشقتیں نہیں ان کی تربیتوں کا ذریعہ بنانا اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرمانا اللہ ان حج اور عمروں کو ہماری تذکیہ اور تربیت کا ذریعہ بنانا اور اللہ ہمیں ان پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو تیرے گھر تک حاضر نہیں ہوئی اور اللہ جو تڑپ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان کو اپنے گھر کی مہمان نوازی اتا فرما اللہ ان کو حاضری کی توفیق قطع فرما اللہ جو جان نہیں سکے ان کو اپنی مہمان نوازیوں سے وہاں کے حاضری ان کے لئے آسان اور ممکن بنا اللہ ہم سب کے حق میں جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی قبول فرما اور جو ہم مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں تمام قرآنی اور مسنون دعائیں بھی قبول فرما اس ابتدائی تمہید کے ساتھ اب ہم اپنی قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں انشاء اللہ پڑھتے جائیں گے اور سمجھ آتی جائے گے آیت نمبر 196 وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْأُمْرَة لِلَّهِ حج اور عمرے کو حج کے لئے جاتے ہو تو حج کو حج اور عمرہ دونوں کرتے ہو تو بھی اور صرف عمرے کے لئے جاتے ہو تو بھی کیا کرو ان کو اچھی طرح سے پورا کرو کس کے لئے لِللہ کوئی بھی عبادت کوئی بھی مراسم عبودیت لِللہ ہیت کے ساتھ کی جائیں کیوں اِنَّمَا لَا مَالُ بِنِّيَاد عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے تو اللہ یہی سکھا رہا ہے حج کے احقامات دینے سے پہلے حج کرو گے تو خالصتاً لِللہ فِلَّا کرنا اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لئے نہیں اپنے ایسی دنیا کو گھومنے اور سائیڈ سینگ کے لئے نہیں کہ چلو ساری دنیا گھومی یہ بھی دیکھ بہت سی گیٹ ٹوگیدر اور اجتماعات دیکھ ہیں مسلمانوں کا اجتماع بھی دیکھ تو سائیڈ سینگ کے لئے وزٹنگ کے لئے نہیں اور یا کوئی اپنے دنیاوی فائدے یا اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لئے نہیں یا اپنی نیکی کی نام بری اور اپنے نام کے ساتھ کچھ حاجی کا لیبل لگوانے کے لئے نہیں حج اور عمرہ کرو تو اللہ کے لئے کرو آپ کو معلوم ہے ریا اور دکھاوے کی نماز شرک ہے آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں آپ نے فرما شرک اکبر صحابہ نے فرمایا پرمائیے آپ نے فرمایا ریا اور دکھاوے کی نماز صحابہ نے پوچھا ریا اور دکھاوے کی نماز سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنا سجدہ یا اپنا رکو نماز میں محض اس لئے لمبا کر لے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یہ ریا کی نماز ہے حدیث کے الفاظ ہیں ریا یا دکھاوے کی نماز شرک ہے ریا یا دکھاوے کا روزہ شرک ہے ریا یا دکھاوے کا صدقہ شرک ہے تو حج بھی کرنا ہے تو ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں میرا یہ بات کہنے کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی تنقید نہیں ہے ایک عمومی سی بات کہوں گی آج ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ ہے کہ جو شخص حج کر کے آ جاتے ہیں اس کو حاجی صاحب حاجی صاحب کہنے لگتے ہیں اور نام کے ساتھ حاجی فلا فلا لکھ بھی دیا جاتا ہے گھر کے باہر جو نیم پلیٹ ہوتی ہے اس پہ حاجی فلا فلا کئی دفعہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی نماز پڑھنے والے کو اپنے نماز کے ساتھ نماز فلا فلا لکھتے ہو دیکھا کسی نیم پلیٹ پر آپ نے دیکھا نماز فلا فلا کبھی بھی نہیں روزے دار فلا فلا نہیں تو حاجی کیوں کچھ ریا کا تصور تو نہیں ہے اور پھر یہاں پہ برے صغیر میں طریق ہے الحاج الحاج کا مطلب ہوتی ہے جو دو حاج کر لیتا وہ حاج الحاج بن جاتا ہے اور پھر دکان کے اس بورڈ کے اوپر میں کسی کے دل کے اوپر قرید اور ٹو نہیں لگا رہی اور کسی کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا رہی اپنی نیت اوپر خود ہی دیکھ نہ ہے اگر اس دکان کے بورڈ کے اوپر نام حاجی فلا فلا یا الحاج فلا محض اس لگا گیا کہ اگر نام کے ساتھ حاجی یا الحاج لگا تو لوگ سمجھیں گے ناموری کے لیے جب اپنے حاج کو یوز اور انوالو کیا جائے تو یہ کسی شکل میں ریا اور دکھاوائے اللہ ہمیں بچنے اور بچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اخلاص اور للاہیت سے عبادات کو پورا کرنا ہم سب کے لئے ممکن اور آسان بنائیں اللہ نے فرمایا اللہ کے لئے پورا کرو فَإِن اخصرتم اگر تمہارا احسار ہو گیا تمہارا محاصرہ ہو گیا اور تمہیں روک لیا گیا فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْخَدِ وَلَا تَحْلَكُو رَعُسَكُمْ حَتَّى يَبْلَغَ الْخَدِيَ مَخِلَّهُ اب یہاں پہ ایک حکم آزمِ حج اور آزمِ عمرہ تمہارا محاصرہ ہو جائے تم کیری آن کر کے اپنے مناسقِ حج اور عمرہ پورے نہ کر سکو لیکن تم احرام پہن چکے ہو تو پھر کیا کرو تمہیں جو قربانی میسر آتی ہے اپنا سر منڈوانے خلق قصر کرنے سے پہلے قربانی کو کہاں پہنچو حتی یبلغ الْخَدِيَ مَخِلَّ قربانی کو خلال ہونے کی جگہ یعنی حدود حرم کے اندر قربانی کرو اپنا خلق اور اپنا قصر کرو تو پھر احرام کو کھول نہ یہ تصور ہے انشاءاللہ کتاب الحج میں بھی بتاؤں گی اگر کوئی شخص احرام پہن لیتا ہے عمرے کی خالی عمرے کی یا خالی حج کی نیت کر کے حج تمتو کی عمرے کی نیت کر کے احرام پہن لیتا ہے میک آت کو کر لیتا لیکن روک دیا جاتا ہے بیمار ہے آگے نہیں جا سکتا مازور اتنا ہو گیا کہ آگے نہیں جا سکتا اور یہاں کوئی گورنمنٹ پالیسیز ہیں کوئی ویزا کا پرابلم ہو گیا کوئی فلائٹ کی پرابلم اور ایشیز ہو گئے اور آگے جانے سے روک دیا گیا کوئی پیپر وک کا ایشیو ہے نہیں جا سکرا روک دیا گیا تو پھر وہ کیا کرے گا یہ طریقہ کار ہے احرام کوئی نورمل کپڑے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے پہنے اور ہم نے جیسے چاہے اتار دیا نہیں یہ ایک پروٹوکال سے پہنے گئے تھے اور ایک پروٹوکال سے اتریں گے اور اگر پروٹوکال سے نہیں اترے تو احرام کی پابندیاں چلتی رہیں گے اگر احرام والا شخص روک دیا گیا اور مناسق حج ادا نہیں کر سکا تو وہ احرام کو خود سے خود روک کے جانے پر نہیں اتارے گا دو کام کرنے ضروری ہیں احرام کو اتارنے کے لئے قربانی کی جائے گی اور قربانی وہیں پہ نہیں حرم کی حدود کے اندر قربانی کروائی جائے گی اور پھر قربانی کے ہو جانے کے بعد خلق یا قصر ہوگا پھر احرام کھلے گا اس پروٹوکول کے بغیر اگر کسی نے احرام کھول دیا روکے جانے والے نے تو احرام کی پابندیاں چلتی رہیں گی وہ کپڑا تو جسم سے اتر جائے گا لیکن جو لیمیٹیشنز اور سانکشنز تھی اس شخص کے اوپر وہ جاری رہے گی خوشبو اس کے یہ وہ چیزیں ہیں فقی مسائل میں جاننی اور سکانی اور سمجھانی ضروری ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی گھر جائے تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہن جائے مگر جو شخص مریض ہو جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اب یہ ایک اور تصور ہے جو دم کا تصور سمجھایا جا رہے دین بہت پرائکٹیکل ہے اس اتنی زیادہ تھی کہ جویں ان کے ماتھے پہ چل کے آ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ خالت دیکھی اور جووں کی قسرت کا پتہ چلا تو آپ نے حضرت قاب بن اجرا کو قربانی سے پہلے سر منڈوانے کا حکم دے دیا تو یہی وہ آیت ہے کہ اللہ فرما جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ سر منڈوانے کس سے پہلے اپنے رمی اور جانور زبا کرنے سے پہلے سر منڈوانے تو پھر کیا کرے گا پھر وہ فدیہ دے گا اور یہ فدیہ یہاں پر بتایا جا رہے پھر اگر تمہیں امن نصیب بہن جائیں اور تم حج سے پہلے مکہ پہن جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے گا یہ کون سا حج ہے حج تمتو وہ حسب مقدور قربانی دے گا حج تمتو اور حج قران کرنے والے حجیوں کے لیے قربانی اس آیت کی روح سے فرض ہے اور اگر قربانی میسر نہ ہو یعنی بہت دفعہ جیب کر جاتی ہے بہت دفعہ مالی تنگی ہوتی ہے اور وہ حاجی قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا یا استطاعت نہیں رکھتا اور بہت دفعہ قربانی ملتی نہیں ہے تو سیچویشن یا سینیریو اللہ آپشن کو قربانی ملے ہی نہ تو اللہ نے کہ اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ کفارہ کی شخص کا بتایا جا رہا ہے ایک آزمین حج میں سے ایک شخص ہے وہ حج تمتو یا حج دس روزے رکھے گا تین ایام حج میں ایام حج میں سے کونسے دنوں میں رکھے گا آٹھ نو دس ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جائیں گے ایام حج کے تین روزے ایام تشریق میں رکھے جائیں گے یارہ بارہ تیرہ کو اور باقی سات روزے وہ گھر واپس پلٹنے کے بعد دس روزے کون رکھے گا جو شخص قربانی دے نہیں سکا اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے آیت نمبر 197 حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں کون سے ہیں زیقت زل حج محرم جو شخص ان مہینوں میں مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے اس آیت میں اب یہ کیا ہیں یہ احرام کی حدود اور احرام کی پابندیاں بتائی جاری ہیں کہ حج کی حالت میں کیا کریں فلا رفس رفس کہتے ہیں ازواج کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق جو شہوت کیا جاتے اسے رفس کہا جاتے فلا رفس یعنی کسی شہوانی خواہش کی بنیاد پر ازواج آپ سے کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے فلا رفس اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کو کہتے ہیں اور کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں حدیث سے بال توڑنے اور نوچنے پر بھی پابندی ہے ناخن کاٹنے اور تراشنے پر بھی پابندی ہے اور کسی زیرو چیز کو مارنے یعنی مکی مچھر وغیرہ کو بھی مارنے کی پابندی ہے تو یہ حدود ہے کس کی اور پھر نکاح اور نکاح کے ساتھ جو سارے معاملات ہیں ان پر جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کے علم ہیں سفر حج کے لیے زادے را ساتھ لے جاؤ اور بہترین زادے را کیا ہے تقوی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ساری کی ساری ہماری عبادات ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے ان کی بیسک تربیت کا مقصد تقوی کا حصول خوف خدا اور تقوی کا حصول تمام عبادات کی تربیت کا مقصد ہے نمازی وہ کیا کرتے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو کیا یاد کرتے اسی طرح میں نے ایک دن اللہ کے حضور بھی کھڑے ہونے اسی طرح ایک دن میرا اللہ کے سامنے حساب بھی آتی ہے اور حج بھی تقوی کی تربیت کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ زادے را ساتھ لے لو اصل میں جیسے ہم نے کل کے سبق میں بھی بات کی تھی جو مشکین مکہ ہیں یہ تھے تو دین ابراہیمی پر اور دین ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے یہ حج تو کرتے تھے اپنے گمان اور اپنے خیال کے مطابق چینجز اور آلٹریشنز کر لی تھی ان میں سے ایک آلٹریشن جو ہم نے کل پڑی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں واپس نہیں آ سکتے تو پھر واپس نہیں آتے تھے تو کیا کرتے تھے پچھلے دروازوں اور پچھلی دیواروں کو پھلانگ کے آتے تھے تو اللہ نے کہا یہ نہ کرو اپنے گھروں میں دروازوں سے آجائے تو ایک یہ ان کا غلط تصور اور غلط طریقہ تھا جو یہ رائج کر چکے تھے یہ دوسری چیز ہے جو یہاں بتائی جاری اللہ کہہ رہے کرنے کیلئے جائیں گے تو پھر ہم اللہ کے مہمان بن جائے جب ہم حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اللہ ہمارا مزبان بن جاتا ہے اور ہمیں اللہ کی مزبانی نصیب ہوتی ہے اور ہم اللہ کی مہمان بن جاتے ہیں اب جب اللہ ہماری مزبانی کرتا ہے اور ہمیں اپنے گھر میں بولاتا ہے تو پھر اگر ہم اپنا زادے را ساتھ لے کے جائیں گے تو شاید ہمیں اپنے مزبان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے خود ساختہ سا ایک تصور بنا لیا تھا کہ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں اگر ہم اپنا زادے را ساتھ لے کے گئے اپنے ضروریات زندگی کا سامان ساتھ لے کے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ شو کر رہے ہیں ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں یہ لیک آف ریلائنس ہے یہ لیک آف توقل ہے یہ عدم توقل ہے اور اللہ کے شان میں نعوز بللہ ایک طریقہ کی گستہ راقی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا میزبان ہماری میمان نوازی نہیں کرے اور ہم اپنا سامان ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اللہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بہت پریکٹیکل سی بات دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں مجزانہ طریقے سے ہمارے کپڑے جھوتے موزے یہ چیزیں ہسمان سے نہیں اتار رہی ہوتی ایسی ہے نا تو اللہ نے کہا جو تمہاری جائز ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو تمہاری بیسک نیسی اور ایمینیٹیز آف لائیف ہیں وہ اپنی ساتھ لے کے جا کرو یہ کوئی ادم توقع نہیں ہے اور یہ کوئی وہ مانگنا تانگنا شروع کرتے تھے تو اللہ نے کہا تم بھلے ہو تم پہلے اپنا زادیرہ لے کے جایا کرو اور ویسے کیا کیا کرو بہترین زادیرہ کیا ہے ہاں تقوی کا زادیرہ اپنے ساتھ رکھو وَتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَاب اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لو تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے اب یہاں پہ ایک اور غلطی جو مشیقین مکہ کرتے تھے اور ان کا تصور تھا وہ کہتے تھے لو ہم حج کے احرام پہنے اور ہم حاجی بن کے جائیں اور اتنی عبادت کی حالت میں نے کہا تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم کیا کرو تب تقو فضلم میر رب اللہ کا فضل اور اپنی تجارت اور اپنے رزق خلال کو اپنے سفر حج میں ساتھ ساتھ تلاش کرو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی دینداری یا تقویٰ کا چیز کی بلکہ میں نے آپ کو بھی کیا بتایا ہے حج کون سا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے حج تو پوری امت مسلمہ کے کاروباریوں کو تاجروں کو بزنس من کو ٹریڈرز کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سارے آپس میں ریلیٹ کریں اور امت مسلمہ کی تجارت کریں تو اللہ نے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم تجارت نہ کرو نہ یہ کوئی دنیا داری کی بات ہے جب تم عرفات سے چلو کانسا دن ہے نو زلحج یوم عرف کب چلتے ہیں وقوف عرف کے بعد مغرب کی ازان کے وقت جب تم عرف سے چلو تو مشر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس تہر کر اللہ کو یاد کرو اس طرح یاد جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے یہ مشکین مکہ کی ایک اور غلط رویہ یہ ان کے تقبر اور گھومند کا رویہ تھا خانہ کعبہ کے متولی تھے اس متولی ہونے کے گھومند میں اپنے آپ کو ہمس کہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہم تو ہمس ہیں ہم حرم کی حدود سے باہر نکل نہیں جائیں گے اور مزدلفہ حرم کی حدود سے باہر ہے اس لیے یہ اپنے تکبر اور غرور میں آ کر عرفات سے سیدھے واپس منا میں آتے تھے اور کہتے تھے ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے ہم مزدلفہ میں قیام نہیں کریں گے یاد رکھے گا مزدلفہ میں قیام مناسق حج میں سے ہیں اور اگر یہ حج کا مناسق ادا نہیں ہوتا تو حج پورا نہیں ہوتا تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے خود ساختہ سے اس تقبر کا جو تصبر تم اپنے اوپر لبادہ اوڑا ہوئے قانہ کعبہ کے متولی ہونے کا اور تم مشر الحرام یا مزدلفہ میں نہیں جاتے تو آگے سے تم وہاں جایا کرو جہاں سے لوگ ہو کے واپس منا آتے ہیں تم بھی ویسے ہی باقی لوگوں کی طرح تکبر اور تخفاخر میں وہاں جانے سے نہ رکا کرو ان کی غلط روی کو دور کر دیا گیا تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے کہاں سے بینا کہاں سے پلٹو مشر الحرام سے بینا پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا آیت نمبر 200 پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو یہ کونسے دن ہے ایام تشریق آٹھ نو دس مناسق حج پورے ہو گئے اب تذکرہ آ رہا ہے ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ زل حج تو جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہ قریش مکہ اور مشکین مکہ کی ایک اور غلط روی تھی سارے حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد جب یہ مکہ والے یا عرب والے یہ منہ کے میدان میں یارہ بارہ تینا ایام تشریق میں رہتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے شاعری تو ان کا بہت مشہور طریقہ تھا یہ وہاں پہ بیٹھتے تھے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے باپ دادا کے تفاخر اور فخر کے قصے کی شیر و شائریاں کرتا تھا یہ محفلیں برپا کرتے تھے اور ان محفلوں میں یہ بیٹھ جاتے تھے اور ہر قبیلے کے سردار شائری کے ذریعے اپنے اپنے آباؤ اجداد کے تکبر اور ان کی بڑائی کے قصے بیان کرتے تھے تو اللہ نے اس کی نفیب کی وہاں پہ بیٹھ کے کیا کرو اپنے آباؤ اجداد کی بڑائیاں نہیں اللہ کی قبری آئی اور اللہ کی حمد و سنہ کرو تو ایام تشریق میں کرنے والے کام کون سے ہیں تصویحات ذکر اور استغفار کے ساتھ دعائیں تو اگر آپ سم اپ کر لیجئے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے عرب کے لوگوں کے خود ساختہ طریقوں کی نفی کی سب سے پہلے احرام کی حالت میں گھروں میں نہ داخل ہونے کا خود ساختہ تصور پھر اس کے بعد زادے راہ نہ لے جانے کا تصور پھر کاروبار اور تجارت نہ کرنے کو نیکی سمجھ نہ پھر حرم کی حدود سے باہر نکر کر مزدلفہ میں قیام نہ کر نہ اور منعق میں ایام تشریق میں اپنے آباؤ اجداد کی تعریف اور ان کے تقبر کی اور بڑائی کے چرچک کر یہ سب پانچ کام جن کی نفی کر اللہ نے سخی حج کا طریقہ ان کو بھی سکھا دیا اور ہر مسلمان کو بھی اس فریضہ دین کا طریقہ سکھا دیا اللہ نے فرمایا فمن الناس کہ حج کرنے والے یا دوسرے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دینا اللہ نے کیا کہا جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِلْآخِرَتِ مِنْ خَلَا کہ جو صرف دنیا ہی مانگ کے آ جائے گا پھر اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو صرف دنیا ہی مانگے گا دنیا کی ترقیاں دنیا کی کامیابیاں دنیا کے مال دنیا کی نام بریاں شورتیں حکومتیں عود اقتدار خب دنیا اتنی ہے کہ حرم میں بھی جا کے مطاف میں بھی جا کے منا اور عرفات میں بھی جا کے دنیا ہی دنیا مانگ کے آگے اللہ نے کہا دنیا تو مانگ نہیں جائے گی قبولیت دعا کے موقع ہے لیکن لَا خَلَا کا لَهُمْ فِي آخرت آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا تو گویاں سفر حج میں مناسق حج کے دوران تمام حجاج اکرام کو صرف دنیا کی دعا نہیں مانگ نہیں دنیا مانگ نہیں ضرور مانگ لیکن اللہ نے بہتر رویہ آیت نمبر دو سو ایک میں بتایا وَمِن رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي آخِرَتِ قَسَنَا وَقِنَا زَابَنَّار اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور آخرت کی سب سے بہترین بھلائی کیا ہمیں آنکھ کی عذاب سے بچھا تو لہذا یہ وہ دعا ہے جب اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ وقرہ میں مناسق حج اور عمر بتائے ہیں تو اس دعا کو پسندیدہ دعا کی شکل میں متعارف کروایا اسی لیے تواف کے آخری چوتھے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھتے تھے حرم پر پہلی نگاہ پڑھتے وے بھی یہی دعا پڑھنا پسندیدہ ہے یہ جام ترین دعا ہے یہ پسندیدہ ترین دعا ہے جو خود اللہ نے مناسق حج بیان کرتے ہوئے حاجیوں اور آزمین عمرہ کو سکھائی ہیں اللہ نے فرمایا جو ایسی دعا کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں بھلائی دے اور ہمیں سریع الحساب اور اللہ جلد حساب دینے والا ہے آیت نمبر دوسو تین مذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو سفر حج لگتار ذکر الہی لگتار ذکر الہی تربیت بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا اکبر کہ ذکر الہی سب سے بڑی بات ہے اللہ خود اکبر اللہ کی قبری آئی اور اس کا ذکر سب سے بڑا اور سب سے افصل اکبر عمل تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا پھر صحابہ نے پوچھا ہم جہاد کرتے ہیں سب سے اجر کس مجاہد کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زادہ کرے گا پھر سوال ہوا ہم حج کرتے ہیں سب سے زادہ اجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زادہ کرے گا تو سفرِ خج میں لگاتار ذکر تلبیہ تسبیحات استغفار دعائیں قسرت سے ذکر کرنا اور یہاں پر وَذْقُرُ اللَّهَ فِي عَيَامِ مَادُودَاتِ سے مراد عیامِ تشریق میں اللہ کا ذکر کرنا فَمَنْ تَعَجْلَ فِي يَوْمَنْ فَلَا إِسْمَا لَيْ وَمَنْ تَعَخْرَا فَلَا إِسْمَا لَيْ لِمَنِتْتَقَا وَاتَّقُ اللَّهَ وَاللَمُوا أَنَّكُمِ لَيْهِ تَخْشَرُ تو اللہ نے فرما دیا کہ احیام میں تشریق ہے اس میں کوئی اگر دو دن کرے اور جلدی واپس چلا جائے یعنی بارہ تاریخ کو اپنی رمی کرنے کے بعد بارہ کو واپس پلٹ جائے فَلَا إِسْمَا لَيْ یعنی صرف یارہ اور بارہ کو رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو کیا کرے جو تعجلہ جو تاخیر کرے اور یارہ بارہ تیرہ کو رمی کرنے کے بعد پلٹ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں نہ مقدم کرنے پر کمی ہے نہ مؤخر کرنے پر کوئی کمی ہے بشرت ہے کہ وہ قیام کے دوران کرتا کیا ہے تقوی کرتا ہے تو یاد رکھئے گا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حج عمرہ باقی تمام مراسم عبودیت کی طرح بنیادی طور پر تقوی ٹریننگ پروگرام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کو اپنا خوف اور تقویٰ اتا فرما اللہ اپنی پہچان اتا فرما اللہ اپنی ذات اپنی صفات اپنی اختیارات اپنی قدرت اپنے قرمالات اور سب سے بڑھ کے اپنے انعامات کا احساس اتا فرما اللہ ایمان اپنی پہچان برہان فرقان اتا فرما اللہ رب پسند زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ تقویٰ اور خوف خدا سے من پسند زندگی سے بچنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمارے دل بدل دے اللہ ہمارے دل بدل دے ہماری سوچیں بدل دے ہماری محبتوں کے ہماری خوشیوں کے پیمانے بدل دے ہماری زندگی کی ترجیحات بدل دے اللہ دل بدل کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے الہی ہمیں اپنے کام کا بنا لے کام کا بنا کے ہمیں اپنے کام میں لگا دے الہی الہی ہمیں محروم نہ کرنا ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ جو بھول چوک ہو گئی اس پر معاقضہ نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو لالیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزیع قلوبنا باد از خدیتنا و حبلنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیك سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین موسیقی